شیران رادہ شکمی کا بہت بہت بدائی پرم پرم بھیہرنی پراسروپا شریف کرشن پریہ رادہ جی کے سوہاؤ پرکرتی کے بارے میں کرپا کر کے بشتار سے سمجھائیے دیکھو رادہ جی کے بشے میں ہمیں بہت کچھ نہیں معلوم ہے پھر بھی اتنا کہا جا شکتا ہے پرماتما نارائن کی دو پتنی ہیں شریشچا لکشمشچا جب بھگوان سرکشن روپ میں اپتاد بھی دیتے ہیں تو شری جی جو ہیں وہ رادہ جی کے روپ میں آتی ہیں اور لکشمی جو ہیں وہ رکمنی جی کے روپ میں آتی ہیں یہ جو آدھشکتی بھگوٹی جگدمبہ پرامبہ شریرادہ جی ہیں شری جی ہیں یہ پرماتما کی الہادنی شکتی ہیں جو پرماتما کا آنند سر روپ ہے وہ جو آنند کی جو ادھشتاتی دیوی ہے وہی شری جی ہیں وہی آدھشکتی ہے پرامبہ ہے جیب کے اندر جو پرم رس کی دھارہ پربائیت کرتی ہیں دھارہ کا ہی الٹا رادہ ہو گیا ہے ایسا لوگوں کے ایک مانتہ رہی ہے پرم ساجتہ کی سعدہ الٹی وہیں دھار برندہ بن میں برجباسی اس بات کو ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ پرم کی جو دھارہ ہے وہ بپریت دیسہ میں الٹی دیسہ میں بہتی ہے اسی لئے پرم کی جو بپریت دھارہ ہے ویسے بپریت کا عرض سمجھ لینا چاہیے جیسے گنگا اتر سے نکل کے پورگو کی طرف آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پرانتو جہاں گنگا بپریت دیسہ ارثات اتر کی اور بہنے لگ جاتی ہے تو اس کو کاشی کا چھیتر کہا جاتا ہے گیان کی بھومی کاشی مکتی کا چھیتر کاشی کاشی اسی پرکار سے پریم کی جو دھارہ ہے اپنے مول شروت ادھگم کی اور جب پربھائیت ہوتی ہے مول شروت پرماتما پرماتما ہی ایک ماتر سچا پریم کر سکتے ہیں جیب جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ باسنائیں رہتی ہیں کچھ نہ کچھ اپیک چھائیں رہتی ہیں اکچھائیں رہتی ہیں کامنائیں رہتی ہیں جیب جو ہے اکچھائوں سے رہت نہیں ہو سکتا پرماتما جو ہے اپنے آپ میں پورن کام ہے آپت کام ہے جو پورن کام ہے اپنے آپ میں ترپت ہیں اسی لئے پرماتما کو نرنجن کہا جاتا ہے ان کو دوسرے سے آنندت ہونے کی جلوت نہیں ہے دوسرا ان کے یہاں ہے ہی نہیں جب گیانی اپنی پراکاشتہ پہ پہنچتا ہے گیان مان جائیں ایک ہوں نہ ہی دیکھیں برم سمان جگمہ سمپون جگت ایک ماتر پرماتما سے پریپون ہے پرماتما کے اترکت کوئی دوسری ستہ ہی نہیں ہے اسی سمیں وہ اپنے آپ میں پورنک کی پرابطی کرتا ہے حرثات اپنے آپ کا جو بیشتی اہم ہے وہ گلت ہو کر سمشتی میں لین ہو جاتا ہے اور سمشتی جو ہے وہ پرماتما کا ہی سروب ہے پرماتما جو ہے اپنے آپ میں پریپون ہے اپنے آپ میں پورن ترپت ہے آپت کام ہے اس لئے وہ پریم کر سکتے ہیں جیب جو ہے اندر سے اپورن ہے رکھتتا ہے اس میں کچھ خالی پن ہے سی رادہ جی یہ جیب کے اندر جو علپ مانتائیں ہیں جیب دھرم اہمیتی ابھیمانہ جیب کا جو سوہاؤ ہے اہمیتی میں ہوں اس پرکار کا جو جیب کا بھاؤ ہے اس علپ مانتائوں کو گرا دیتی ہے اور اس کو اس کا جو باشتک سروب ہے یہ جیب جو ہے اس پرماتمہ کا چدانش ہے چنمے آنش ہے چیتن آنش ہے جس کو گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں ممے بانشو جیب لو کے جیب ہوتا سناتن یہ جیب جو ہے سناتن ہے ایسا نہیں ہے کہ جیب آج اور کل سے ہوا ہو ایک دو یوگ یوگانتر سے ہوا ہو ایک دو کلپوں سے ہوا ہو جب سے پرماتمہ ہیں تب سے یہ جیب کا استعمال ہی ہے جیب پرماتمہ سے بھن نہیں ہیں تو پرماتمہ کا ابھی ننگ ہے جیب پرماتمہ کے بنا رہ نہیں سکتا ہے پرماتمہ اور جیب دونوں ایک ہی ہردے روپی گوہا میں سب کے پرانی مات کے ہردے میں نباس کرتے ہیں یہ جیب کا پرماتمہ کے ساتھ انادی کا جو سمبند ہے اس سمبند کو سدھر کرنے کے لئے بھگوتی آدھشکی جگمبہ پرامبہ سیرادہ جی جو ہیں جو اس کی مدھیا دھارنائیں ہیں جو مانیتائیں ہیں ان سب بھارنائوں کو مانیتائوں کو گرہ دیتی ہیں اور جیب کا جو سدھ شروع ہے پرماتمہ کا چدانش اس چنمیں جو پرم چنمیں ہے پرماتمہ اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں رادہ جی نے پرتوی پر بھوم انڈل پر اپتر اپتر سمپورن پریمیوں کو پریم سامراج میں پہنچ آنے کے لیے ایک بیوستہ دی انہوں نے جب تک بھگوان سری کرشن گیارہ برس بابن دن تک بریج میں رہے اس کے اپرانت مطرہ چلے گئے اور مطرہ سے پھر آگے دوار چلے گئے اجین میں پڑھنے کے لئے آئے آدھی آدھی تو بھگوان سری کشنا کے ساتھ سی رادہ جی کچھ برسوں تک ہی ساتھ میں لیلا کرتی ہیں اس کے اپرانت جب بھگوان سری کشنا مطرہ پدھار جاتے ہیں اس کے بعد رادہ جی اکیلی بھگوان کے برہے میں لگ بھگ سو برس تک رہتی ہیں بھگوان سری کشنا ایک سو پچیس برس سب سو برس اس بھوم انڈل پر رہتے ہیں رادہ جی جو ہیں اتنے لمبے سمیں تک بھگوان کے برہے میں بتا دیتی ہیں کہ بی یوگ میں بسشت پرکار کا یوگ ہوتا ہے جی ابھی برطمان میں پرماتمہ سے الگ دکھائی دیتا ہے پرانتو اس کی برہ اگنی جو ہے اس کو جلا کے اس کے اندر جو میل ہے اس کے اندر جو اپی اکچھائیں ہیں آکان چھائیں ہیں کام نائیں ہیں یہ سب مل ہے یہ سب مل جل جاتا ہے اور مل جل جانے کے بعد شد جس پرکار سے سورن کندن بن جاتا ہے اسی پرکار سے جیو اپنے باشتک بہوں سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا یہ تھا برج گوپی کا نام برج گوپی کائیں جو بھگوان سے پریم کرتی ہیں بھگوان بھلی ان کے سریر سے دور ہیں پر انتو وہ کرشن میں ہو گئی ہیں رکھ رکھ دی رہی ہو پرانتو اندر وہ پریم رس میں بھگوان کی آنند وئی لیلاؤں میں نت بیہار کرتی رہتی ہے تو یہ جیو بھی اگر چاہے اس کی اگر سانسارک کامنائیں آپ اچھائیں سماپت ہو جائیں تو یہ بھکتی یوگ کے مادھیم سے پریم رس میں ڈوب سکتا ہے پرانتو جب تک ہمارے اندر سانسارک کامنائیں ہیں اور یہ سانسارک کامنائیں پرماتمہ کے چرن کمل کے پریم کے ساتھ ہی دور ہوتی ہیں کوئی سوچے کہ ہم اپنی کامناؤں کی پورتی کے دوارہ کامناؤں پہ بجے پا لیں گے قدا پی سمب نہیں ایک کامنہ کی پورتی دس کامناؤں کو جنم دیتی ہے دس کی پورتی سو کو جنم دیتی ہے سو کی پورتی ہجاروں کو جنم دیتی ہے یہ تو ساکھا پرتی ساکھا بڑھتی ہی جاتی ہے یہ تو ایک ایسی ترشنہ ہے کہ یہ کبھی ترپت ہونے والی نہیں ہے اور جب تک جیو کو سنتوش نہیں ہوتا کہ جس پر استطی میں پرماتما میں نے رکھا ہے اس میں ہی پرمانند ہے اور اس استطی کو ہی سوئکار کر کے رادہ جی ایسا نہیں سوچتی کہ پرماتما سے کشن کے ساتھ دوار کا میں نباز کر یں وہ تو جہاں ہیں جس استطی میں بھگوان نے ان کو رکھا ہے اس ہی میں پرماتما کے ساتھ نت بہار کرتے ہوئے اندر سے نت بہار کرتے ہوئے اوپر سے استبد کے روپ میں رہتی ہیں اوپر سے دیکھ نے والے ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس بھاب سام راج میں جی رہی ہیں تو اس پرکار سے رادہ جی کے بشے میں تھوڑا بھو کہا جا سکتا ہے اور جو آج شکریہ ہے پرماتما کی جو پرماتما کی مول پھر کرتی ہے جو پرماتما کا سوہاؤ ہے نیچر ہے اس کے بشے میں پرماتما جتنا جس کو سمجھ دیں وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جی سی رام کرمی یوگی بننا ٹھیک ہے یا بھکتی یوگی گیتا میں بھگوان نے کہا ایک چھنوی بینا کرم کی یہ رہا نہیں جا سکتا کرم کرتے ہوئے کرم کا پھل پرماتما کو نبیدیت کرتے ہوئے کرتا پین کے ابیمان سے رہیت ہو کر جیو جو ہے بھکتی یوگ میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ کرم یوگ اور بھکتی یوگ کرم یوگ میں سب سے بڑا سترو اہنکار ہے موڑ آتما کرتا ہمیتی منیتے یہ موڑ جیو جو ہے اپنے آپ کو کرتا مان لیتا ہے جب جیو اپنے آپ کو کرتا مان لیتا ہے میں نے اتنا جب کیا میں نے اتنا تب کیا اتنے انشتھان کیے اتنا بھجن سادن کیا میں اتنا جب تب اور کروں گا اتنا دان کروں گا اتنا یگ کروں گا آدھی آدھی بھابوں سے بھرتا ہے تو اس کے اندر آسری بھاؤ پرگٹ ہو جاتا ہے یہ سب آسری بھاؤ کے لکشن ہیں یہ دیوی سمپدہ کے لکشن نہیں ہے دیوی سمپدہ بیموکش آئے دیوی سمپدہ جو ہے موکش کا کارن بنتی ہے اور آسری سمپدہ جو ہے بندھن کا کارن بنتی ہے انہی کارنوں سے یہ کرتا پن کے ابھیمان کے کارن یہ جیب جو ہے جن جن مانتر تک بھٹکتا رہتا ہے ابھی بھی یہ بھٹک رہا ہے اور بھوش میں بھی بھٹکتا رہے گا جب تک اس کے اندر یہ بھوت بھوش میں بھوت کال میں یہ کیا ہے بھوش کال میں یہ کروں گا یہ دونوں جو ہیں بھاؤ بنے ہوئے ہیں نہ تو ہم بھوش کال میں کچھ کیے ہیں نہ برتمان میں کچھ کر رہے ہیں نہ بھوش میں کچھ کریں گے جب اس بھاؤ سے ہم تو پر ماتما کے ایک ماتر کٹ پتلی ہیں پر ماتما جیسے نچائیں بیسے ناشتیں ہیں اس پرکار کے بھاؤ سے بھر جیب رہتا ہے تو وہ بھکتی یوگ ہو جاتا ہے اور ششک کرم کانڈ کے چکر میں پھنس کے اتنے جب تب یگ یا نشتھان اتیادی کر کے کوئی سوچے کہ اس سے اس کا کلیان ہو جائے گا تو اس سے اس کا کلیان نہیں ہوتا ہے رام چریت مانس میں گوشامی تلسی دار جی نے گنگا کو بھکتی کی دھارہ بتایا ہے رام بھکتی جہاں سرسری دھارہ کرم کثہ ربی نندنی بڑھنی اور کرم کثہ جو ہے کرم کاند کی جو دھارہ ہے اس کو یمنا بتایا ہے اور سرسری بھرم بچار پرچار اور جو سرشوتی ہے وہ جان کی دھارہ ہے جان کی دھارہ ہے تو اس پرکار سے جو تین آتم کلیان کی دھارہ ہیں کرم کاند بھکتی یوگ اس کے اوپر سے نکلنے والی ہوا میں جو جیر جنت اڑتے ہیں وہ بشاکت ہوا کے کارن نشت ہو جاتے ہیں جو جلپان کرنے کے لیے جاتے ہیں جو جاتے ہیں اس پرکار سے اس کا برنن کیا گیا ہے یہ جو کرم کی دھارہ ہے کرم کاند کی جو دھارہ ہے اس میں سب سے بڑا سترو اہنکار ہے یہ کالیا ناغ ہے کالیا ناغ کو بھگوان صلی اللہ کشن نے اس کے پرتیک پھن پر اپنے چرن چن انکت کر دیے اسی پرکار سے جب جیو ہمارے اندر جتنی بھی اکچھائیں پیدا ہوتی ہیں ان سب اکچھائوں کے اوپر پرماتمہ کے چرن چن انکت کر دیں تو یہ کالیا ناغ جو ہے اس کا دمن ہو جاتا ہے اور یہ پھر اس پرکار کی بشاکت ہوا نہیں چھوڑ پاتا تو کرم کاند میں اہنکار جو ہے وہ سب سے بڑا سترو ہے اور بھکتی یوگ جو ہے اس میں ستیاغ اور سمرپن کا مہتو ہے اب پوچھا ہے کہ بننا ٹھیک ہے بننا نہیں ہے یہاں تو سمرپن کرنا ہے پرماتما کے لئے اپنے آپ کو سمرپت کر دینا ہے کہ پربو یہ جیم آپ کا انش ہے آپ کا داس ہے آپ ٹھیک ہے پرماتما کی اکشا سے برسا ہو رہی ہے بہت اچھا ہے اگر سوخا پڑ رہا ہے بہت اچھا ہے پرماتما کی اکشا سے سوخا پڑ رہا ہے اگر اگر ہم دردرتا کا جو لکشمی کی بڑی بہن جیشتہ اور لکشمی اس کے دورہ پربابت ہیں ارثہ دردرتا نے ہمارے یہاں اپنے پیر پسار رکھے ہیں اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے وہ بھی پرماتما کی اکچھا ہے سودامہ جی کہ یہاں بچوں کو کھلانے کے لئے بھوجن تک کی بیوستہ نہیں ہے وہ پرماتما کے اس بدھان میں بھی سنتشت تھے وہ پرماتما کے اس بدھان کو برا نہیں سمجھتے تھے گلت نہیں سمجھتے تھے اور جب پرماتما نے ان کو دھن بے بھب دے دیا تو اس کو پانے کے بعد بھی وہ نرلپت بھاو سے اس بھون میں رہے تو بھکت جو ہے بھگوان کا چاہے وہ محلوں میں رکھیں چاہے جھوپنی میں باز دیں کسی بھی پرکار کی پرشتی میں کیوں نہ رکھیں دونوں اشتیتیوں میں سم رہتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نا چاہیے نہیں جو پرماتما چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے ہم اپنی اکشاؤں کو کون روپن تیروہیت کر دیں کیبل ایک پرماتما کی اکشا ہی رہ جائے پرماتما ہی کرنے والے ہیں کرانے والے ہیں کر رہے ہیں ہم تو کیبل ایک نمیت مات رہیں اس پرکار کے بھاو سے جب بھر کہلا سکتا ہے پرانتو بننا کچھ اچھا نہیں ہے ہو جانا ہے بھگوان جیسا بنا دیں بھگوان نے اگر مور کے پنک رنگ دیئے مور اس میں سنتوشت ہے بھگوان نے ہم کو جس رنگ میں رنگ رگ ہے وہ ہی رنگ اچھا ہے ہم کو اپنی طرف سے کچھ نہیں جو اس پرکار کے بھاو سے بھر جاتا ہے بھگوان جتنا جیسا کرانا چاہ رہے ہیں اس شریر کو نمیت بنا کے وہ سب سوئی کار ہیں تو یہ وہ بھکتی یوگ اچھا ہے اگر بھکتی کسی بھی پرکار کی اپ ایک چھاؤ سے بھر کے دوراغرے سے بھر کے اپنے آرادی کو اپنے سوامی کو اپنے بھگوان کو سنکوچ میں ڈال دیتا ہے بھر جی نے یہی کہا جو سیوک نج ہت چاہی نج ساہی سنکوچ اپنے ساہی کو اپنے سوامی کو سنکوچ میں ڈال کے جو اپنا ہت چاہتا ہے تاس مطی پوچ اس کی اپری پکو ہے تو یہ ہمیسا سمجھ لینا چاہیے بھکت کبھی بھگوان سے کوئی دراغرے نہیں کرتا کہ ربو ایسا ہی ہو نا چاہیے بھکت کہتا ہے کہ جس پرکار سے آپ کی اکشا ہو جی بیدی پربو پرسن من ہو جس پرکار سے آپ پرسن رہنا چاہتے ہیں اس پرکار سے آپ پرسن ہو یہ ہم آپ کی اکشاہوں میں اپنی اکشاہوں کو ملاتے ہیں تو بھکت یوگی جو ہے اکشاہوں سے رہیت ہونے پہ اور کرم کانڈ میں تو دیہات مدھی ہونے کے کارن انیک انیک پرکار کی کرتب بی بدھی ہونے سے انیک انیک پرکار کے کرتب اور ان کرتب یوں کو پورا کرنا بھی سماج کی بیعوستاؤں کے انروپ ٹھیک ہے اس لیے اگر سانسار میں بھگوان نے رکھا ہے ارثات گرہشت آشنا میں رکھا ہے آمتہ اور ممتہ کے دائرے میں تو بس بھگوان کے ساتھ سممند جوڑ کے بھگوان ہمارے ماتا پتا ہیں ہم ان کی سنتان ہیں بھگوان ہمارے سوامی ہیں ہمارے مالک ہیں ہم ان کے سیوک ہیں ہم ان کے داس ہیں اس وقار کے بھاو سے بھر کے سانسار میں بھی رہیں تو اچھا ہے اور اگر جو برکت ہیں ان کے لیے سانسار سممندوں کو تلانجلی دے کر کیول ایک مات مانہی ایک رام کر نات رام جی کے نات رام جی کے سممند سے ہی سممند ہے اور رام جی ہی ہمارے سربش ہیں اس پرکار کے بھاو سے بھر کے رہنا ہے تو بس دونوں ہی اپنے اپنے اسطان پر ٹھیک ہیں جب تک دیہات مبدی ہے کرم یوگ مرپن ہو پرمات کی پرپتی پرمات کی سرنا گتی پرمات کا آشرے لے لیا جائے تو بھکتی یوگ اچھا ہے جائے سیرہ